بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ مغربی بورڈر سے سب سے بڑی خبر آ چکی ہے طالبان اور افغان فورسز میں شدید جنگ چھڑ گئے انڈی ایس کی جانب سے بیس پاکستانی ایجنٹ شہید کرنے کا دعوی پاک فوج بھی الیٹ ہو گئی آخر حقائق کیا ہیں تمام تر تفصیلات کے حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے چھوٹی سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاست تک دیکھیں اور ہماری چینل عرب نیوز ٹی وی کو سبسکرائب کریں ناظرین امریکن افواج بہت تیزی سے افغانستان چھوڑ دینا چاہتی ہیں لیکن افغانستان میں جو نئی جنگ شروع ہوئی ہے وہ خطرناک صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے افغانستان کے جنوبی صوبہ حلمن میں حکومتی فورسز اور طالبان کے دمیان زبردست جنگ چھڑ چکی ہے افغان وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ نواحی علاقوں میں بعض چیک پوائنٹس پر حملہ کرنے والے ایک سو سے زائد طالبان جنگ جو مارے جا چکے ہیں اس کے علاوہ پاکستان سے آنے والی القائدہ کے دیگر باعث جنگ جو جنگ کے دوران ہلاک ہو چکے ہیں افغانی حکام کا کہنا ہے کہ طالبان جنگ جو نے ابتدا میں بعض چیک پوائنٹس پر قبضہ کر لیا تھا لیکن حکومتی فورسز نے انہیں پیچھے دکیل کر دوبارہ اپنے قبضے میں لے لیا ناظرین حلمن صوبائی کونسل کے سربراہ آفتاب افغان کا کہنا ہے کہ دشمنوں نے جن علاقوں پر قبضہ کیا تھا وہ اسے گوا چکے ہیں انہیں باری جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے دوسری جانب طالبان کا کہنا ہے کہ انہوں نے جنگ کے دوران درجنوں افغان فوجیوں کو مار ڈالا ہے اور افغانستان کے جنوبی صوبائی حلمن میں حکومتی فورسز اور طالبان کے درمیان زبردست جنگ چھڑ جانے کی وجہ سے ہزاروں افغان شہری جان بچانے کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں جنہیں امریکن افواج نے حکومتی فورسز کے سپورٹ کر دیا ہے ناظرین حیران کون بات یہ ہے کہ افغانستان کے جن جن علاقوں سے امریکن فوج نکر رہی ہے وہاں وہاں افغان افواج اپنا قبضہ مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن امریکن افواج والے علاقوں میں مجود اسلے اور جاسوسی احلات اپنے ساتھ لے جانے کی وجہ سے افغانستان کی فورس کو کنٹرول سنبھالنے میں شدید دشواریوں کا سامنا ہے دوسری جانب افغان طالبان افغانی افواج پر حملہ کر رہی ہیں غیر ملکی افواج طالبان کو اطلاع دے کر افغانستان سے نگر رہی ہیں افغان حکومت کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ حالیہ حملوں میں مارے جانے والے طالبان اور تیرہ القاعدہ کے ممبرز اور موسلی ان میں سے پاکستانی شہری ہیں یہاں پر آپ کو بتاتے چلے کہ افغان حکومت کی جانب سے الزام آئید کیا جا رہا ہے کہ یہ تمام طرح پاکستانی ایجنٹ تھے اور پاکستان کی امام پر افغان طالبان کی مدد کر رہے تھے لیکن حقیقت ناظرین اس کے بلکل برعکس ہے اس سے ہم پردہ اٹھائیں گے آپ کو بتائیں گے کہ ہلمن میں ایکچولی ہوا کیا ناظرین افغان فوج کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایک ہوائی حملے میں خان شاہین ڈسٹرک پر حملہ کر کے ہین افراد کو حلا کیا گیا جو افغانستان کی فوج کے خلاف بڑے آپریشن کی تیاریاں کر رہے تھے لیکن یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ افغان طالبان کابل سے صرف پچتر میل کی دوری پر ہے اس کے بعد وہ دارالحکومت پر قبضہ کر لیں گے اگاہ کرتے چلیں آپ کو کہ یہ تمام تر کھیل جو اس وقت کھیلا جا رہا ہے یہ امریکہ اور بھارت کی میلی بگت سے کھیلا جا رہا ہے امریکہ افغانستان میں اپنی شکست پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے وہ افغانستان سے جا بھی رہا ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں افغانستان سے نہیں جا رہا امریکہ انخلابی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وہ افغانستان کے کھیل میں شامل رہے گا امریکہ کا یہ بھی متزاد طرز عمل افغانستان کے بارے میں مجموعی موقف مذکہ خیز بنا رہا ہے ناظرین امریکہ بہت بڑی طاقت ہے اور افغانستان سے انخلاق کے بعد بھی وہ افغانستان کے داخلی منظر نامے کو متاثر کر سکتا ہے لیکن بہرحال طالبان نے بھی 20 سال تک امریکہ کے خلاف اس لیے جہاد نہیں کیا کہ افغانستان میں امریکہ کے پٹھو اشرف گنی اور اس کی حکومت کے تابعہ ہو جائیں اس صورتحال میں امریکہ افغانستان میں پاکستان کو ملوث کرنے میں کوش رہا ہے گزشتہ روز پینٹاغون کی جانب سے یہ بھی بیان چاری کر دیا گیا کہ پاکستان امریکہ کو اپنے اڈے دے رہا ہے جس کے بعد پاکستان کے وزاعت خارجہ کی جانب سے اس کی مقمل طور پر تردید کی گئی پاکستان پہلے ہی بہت زیادہ اس جنگ میں شامل ہونے کی قیمت ادا کر چکا ہے لہٰذا پاکستان کسی بھی صورت امریکہ کو کوئی اڈہ نہیں دے گا پاکستان نے واضح طور پر مضمت کرتے ہوئے امریکہ کو بتا دیا ہے کہ وہ افغانستان کی کسی ممکنہ خانہ جنگی کا فریق نہیں بن سکتا کیونکہ پاکستان نے اس دہشتگردی کی جنگ کا شکار ہو کر پچتر ہزار قیمتی پاکستان کی جانے گوائی ہیں اور ایک سو بیس ارب ڈالر کا معاشی نقصان جھیلا امریکہ نکل پاکستان کے لیے بروسہ من تھا اور نہ ہی آج امریکہ نکل بھی پاکستان کو استعمال کیا اور مستقبل پہ بھی وہ ایسا ہی کرے گا گھر کیا جائے تو افغانستان میں امریکہ کی شکست پوری امت مسلمہ کے لیے تاریخ ساز بات ہے افغانستان میں امریکہ کی شکست بتا رہی ہے کہ اگر حق باطل کی مضاحمت پر امادہ ہو جائے تو اسے کوئی شکست سے دوچار نہیں کر سکتا ناظرین کہنے والے درست کہتے ہیں کہ جہاں امریکہ کا سکھا نہیں جمتا وہاں امریکن ڈالر کام کرتا ہے افغانستان میں امریکہ کے ڈیزی کٹر کو ہی نہیں بلکہ امریکن ڈالر کو بھی شکست ہوئی افغانستان میں پاکستان کے باغی گروپوں کو بڑے پیمانے پر پاکستان کے خلاف استعمال بھارت انڈی ایس اور سی ای اے کا گناونہ چہرہ کسی سے ڈکا چکا نہیں ہے افغان خفیہ ایجنسی انڈی ایس بھارت کی خفیہ ایجنسی راہ کی مدد کرتے ہوئے جس قدر پاکستان کو نقصان پہنچا سکتی ہے وہ پہنچا رہی ہے ناظرین افغان خفیہ ایجنسی انڈی ایس بھارت کی خفیہ ایجنسی راہ کی مدد کرتے ہوئے جس طرح پاکستان کو نقصان پہنچا سکتی ہے وہ اتنا پہنچا رہی ہے اور اب بھی پروپیگنڈا اسی لیے کیا گیا کہ اس جنگ کو پاکستان کی سرحدوں تک لے جایا جائے پاکستان اس جنگ سے خطیع الوسی باہر رہنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن امریکہ کی کوشش ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے پاکستان کو اس جنگ میں شامل کر دے افواج پاکستان کی جانب سے جو اتنی قربانیاں دے کر پاکستان کے اندر امن کو لٹایا گیا ہے اور اسی دہشتگردی کا شکار ایک پر پھر پاکستان کو کیا جائے اینڈی ایس کی جانب سے افغان حکومت کی جانب سے پاکستان کے خلاف جو حرزہ سارائی کی جا رہی ہے اور آج دو سو کے قریب افغانیوں نے لندن میں پاکستان کے سفارت خانے کو نشانہ بنایا وہاں پتھر بازی کی گئی پاکستان کی ناظرین وہاں پتھر بازی کی گئی پانی کی بوتلیں پھینکی گئی انتہائی بتمیزی کی گئی الزام لگایا کہ پاکستان افغانستان کے اندر امن نہیں چاہتا حقیقت میں امریکہ اور بھارت افغانستان کے امن کے دشمن ہیں پاکستان امن کے قیام کے لیے تمام چیزیں برداشت کر رہا ہے اگر پاکستان کی طرف سے انتقام لینے کا ارادہ کر لیا جائے تو آج افغانستان میں امن کے پھول کھلنے کی جو امید ہے وہ پیدا نہ ہوتی بلکہ اس سے بھی بدترین حالات ہوتے ناظرین اب دشمن مغربی بارڈر پر شرارت بازی کے لیے بلکل تیار ہو چکا ہے پاک فوج کی جانب سے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں کسی بھی قسم کی کوئی مسلحت کو سامنے نہیں رکھا جائے گا اور دشمن کی جانب سے ناظرین کی جانے والی کسی بھی دراندازی کا ایسا جواب دیا جائے گا کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں گی تو یہ تھی آج کی پوری خبر اس حوالے سے اب آپ کیا کہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ